زفر جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں زرے میں پتے پتے میں ہر جگہ موجود ہے لیکن مجھے اگر اللہ ملا ہے شہریت نبی کے جہاں نام ہو جہاں چیز پتے پتے میں موجود ہے ہر چیز میں اللہ موجود ہے وہ بالحلال شریک ہے کل قائرات کا مانک ہے ہر چیز میں موجود ہے لیکن مجھے اگر کہیں ملا ہے تو جہاں ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا ان کی اولاد کا ذکر ہو تو اللہ تو وہیں ہوگا ہے کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں نبی پہ اور ان کی آل اولاد پہ تو فرشت مقرر ہے جو اس درود کو لے کے نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں تو اللہ وہاں موجود ہے جہاں آج یہاں بھی موجود ہوگا جہاں نبی کا اور ان کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے یہ جو خدمت ہوتی ہے اللہ نے مجھے موقع دیا اچھکا میں کربلا بھی جائے ہوں اور بہت کچھ دیکھا ہے زندگی میں زندگی نام ہے اپنے آپ کو وقت کر دینے کا اور انسان وقت کب ہوتا ہے کہ جب عشق کرتا ہے اور عشق کب کرتا ہے کہ جب عشق کی اس کو پہچان ہوتی ہے جب تک اس کو پہچان نہیں ہوگی کہ عشق کیا ہے ہم حسین 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 کرتے رہے ہیں اگر حسین سے ہمیں عشقی نہ ہو تو زبان سے تو حسین نکلے گا یہاں سے آواز نہیں آئی گی ہمیں آواز یہاں سے چاہیے ہم نے انسانوں میں تفریق نہیں کرنی اس سے اگر کوئی کوفتا ہے کہ منا فقہ کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں وہی فقہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فقہ یہ کہتا ہوں نے بنا دی ہے حکوم حسین سے عشق میں کوئی تفریق ہو سکتی ہے اگر حضرت علی کرم اللہ وجود سے عشق میں کوئی تفریق ہو سکتی ہے اگر نبی علیہ السلام سے تفریق ہو سکتی ہے تو کلوں پھر ہم فکریں بنا لیتے ہیں اور جو انسان کا قادل ہے وہ قعبے کو شہید کرنے سے بدر قافل انسانوں کی قدر ہم نہیں کرتے ہم انسانوں کی قدر کرنی ہوگی میں نے اپنے کام میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب وہ شک فسا ہوا تھا یا جب قیدیوں کی رہائی کی بات ہوتی ہے کہ صرف پاکستانیوں کو کروالو یا مسلمانوں کو کروالو میں نے کہا پھر مجھے اللہ رب العالمین سے یہ لفظ کیسے ہٹانا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین ہے اور مجھے نبی علیہ السلام سے یہ لفظ کیسے ہٹانا پڑے گا کہ وہ رحمت اللی العالمین ہے سائے جہانوں کے لیے اور ہم یہاں لڑ رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیتے ہیں کافر وہ ہے جو دوسروں کو کافر سمجھتا ہے میری نزدیک تو کوئی کافر نہیں کیونکہ جو اللہ کو اس کے نبی اور اس کے اولاد کو مانتا ہے وہ کافر ہو ہی نہیں سکتا تو ہمیں اپنے اندر پوری سی تبدیلی لانی ہوگی ہمیں اپنے اندر ایک سوچ پیدا کرنی ہوگی اور وہ سوچ کیا ہے کہ میں ابھی حضرت سے بات کر رہا تھا کہ نیوزیلینڈ کی وزیر آرزم نے مسلمان بلکے دکھ لائے اور مجھے اس وقت بڑا بلک ہوا کہ ایک لڑکے میں کھڑے ہوگے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو یہی تو اسلام ہے اسلام کہتے ہیں کس کو ہیں اسلام کے مانے تو سمجھنے کی کوشش کرو انسانی زندگیوں کو بچانا انسانی دلوں کو ان کو قدمتوں سے پاک کرنا آپ کسی کو ابھی اس کے اندر اس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس نے ان شہادت ہوتے اوپر کھڑے ہوئے آواز اٹھائی خود گن لے کے کھڑی ہوئی خود اس نے تحفظ کی بات کی تو اس کو اب ابھی سے اس کو اب اسلام کا پتہ نہیں ہے میرے نزدیک تو یہی اسلام ہے کوئی مانے یا نہ مانے ہمارے ہاں اگر کسی کو برا نہ لگے تو ہم اسلام کے لبادے میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ ہم مسلمان بھی رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں کیونکہ کلمہ اور کلمہ پڑھ رہے سے اگر اسلام آتا ہو تو دور روزانہ جب ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن کا تو وہ یہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں کرتے ہیں اسلام وہ ہے جو نبی کے عشق میں مبتلا ہو جائے اور جب ضرورت پڑھے تو حسین کی طرح اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کر دے اور حسین کی طرح اس مٹی پہ اگر مجھے اور آپ کو موقع ملے جس کے لئے زفر نے مجھ سے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم نے جانا ہے انشاءاللہ اور میں نے کہا میں ضرور جاؤں گا میری مسیس نے بھی کہا میں ضرور جاؤں گا کہ اس مٹی پہ اگر آپ کا سجدہ ادا ہو جو مٹی اللہ کو سب سے زیادہ پیاریے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خوش نصیل بھی کوئی نہیں ہے آج میں دعا کہوں کہ جسے نبی بلانا چاہتا ہے جسے ایک دنبلہ بلانا جا رہا ہوگا آج انتراب ضرور نکلے گا اور اللہ آپ سب کو سیارتیں مبارک کرے عبادتیں مبارک کرے اور ان عبادتوں کے ساتھ کیونکہ عبادت اس وقت قبول نہیں اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں ایک اچھے انسان نہ بڑھ رہے آئے ہم سب مل کے ایک اچھے انسان ملیں اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کریں کہ ہماری باقی زندگی اس کے انسانوں کی خدمت میں گزرے گی چھوٹے سے پیغام کے ساتھ کہ گرمیاں شدید شروع ہو گئی ہیں جہاں جہاں آپ اگر پانی کا کوئی گورتن پرندوں کے لیے رکھ سکتے ہیں جہاں آپ باہر کھندا پانی اپنے گھروں کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو بھی سواب ملے گا اور اس سواب میں میں بھی آپ کا شراط اتنا ہوگا زفر تمہیں ایک مرتبہ پر ببارک ہو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی کیونکہ تمہیں ایک اچھا کام کر رہے ہو اور ان لوگوں تک عبادتیں پہنچا رہے ہیں ان لوگوں کو عبادتوں پر لے جا رہے ہو جو شاید بارہ سو چودہ سو پندرہ سو ڈھائی ہزار دولار میں نہ جا سکتے ہو تو یہ بھی ایک عبادت ہے کہ کسی کے دل میں عشق جس سے ہو وہاں تک پہنچا دو اور دو عاشقوں کا ملنا میرے نزدیک اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں بہت شکریہ